تو یہ چیز ان چندوں کا یادہ ضروری ہے یہاں ہم نے جی پہلے سیکشن میں بات کی ہے جنابی علی صرف اور صرف کہ بیسک ڈیفنیشنز کیا ہیں اور سٹریس صرف نیگٹیو بھی نہیں ہوتا سٹریس کی کچھ پوزیٹیو آسپیکس بھی ہیں تو وہ ضروری ہے کہ ہم اس کی ہم اس کی کہنا چاہیے نیگٹیوٹی سے باہر نکلیں اور اسے ایک اوورال اس کی پکچر دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ تھوڑا وہ جو پریشر ہے وہ اچھا ہوتا ہے لے جی صاحب آگے پڑھتے ہیں نیکس سیکشن ہے ہمارا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے یا آپ کو یا کسی ایڈویجل کو میں سٹریس پیدا کرتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں جی وہ ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ ہے جی کیا ہے کہ جو انہیلوی سٹریس ہے یہ ہمارے برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور بعض اوقات جو پوری ٹیم ہے وہ پھر سٹریس فیل کرتی ہے کسی آفیس میں کسی آرگنیگیشن میں یہاں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اور پرنٹرول کو اپنے ہاتھوں میں واپس دیکھ کر آئیں تو صاحب پہلے تو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ کچھ وارننگ سائن ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے اویرنیس بڑی ضروری ہے بیماری کا علاج تو ہم بعد میں کریں گے پہلے اس کے جو سمٹنز ہیں جو کاؤزیز ہیں جو اس کے وہ انہیں پہچاننے کی ضروری ہے بہت ضرورت ہے تو کیونکہ یہ سٹریس ہمارے بہیویر کو انفرونس کرتا ہے مجھے میں اپنا یہاں ایکسپرینس شیئر کروں گا کہ مجھے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں اسی طرح ایک پولیگ نے کہا انہیں کہا ڈاٹ صاحب کسی بندے کے ساتھ آپ اونچی باز میں بات کریں گے اسے پریشان کریں گے تو وہ سب کچھ بھول جائے گا لیکن تو ایسا ہی باز وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انتحان کی تیاری کرتے ہوئے ہم بڑے موٹی ویٹڈ ہوتے ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں لیکن جیسے کمرہ انتحان میں بیٹھتے ہیں ہم نے آتا ہے تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے دوبارہ یہ سیچویشن ہم فیل کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم یہ جانے کہ یہ سٹریس ہم ہمارے بیہیوئر کو انفرینس کرتا ہے اور اس میں پھر ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہ سیگنلز وہ سمٹمز دیکھیں یہ سمٹمز ہم سب ایکسپیننس کرتے ہیں وہ کیا جی کہ ہمارا جانا ہارٹ ریسنگ ہو جاتی ہے ہمارے جو بریدنگ ہے وہ شیلو ہو جاتی ہے فیس پلشت ہوتا ہے ہم ہمارے جو مسلز ہیں وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کجیب سا تلاو محسوس کرتے ہیں اور ایون میں ایکس اینس میں فیل کرتا ہوں یہ جب بھی میں ریڈیو ٹیلیویئن میں کوئی اس پروگرام میں حصہ لیتا رہا ہوں زندگی میں نوجوانی میں تو میں اپنے ہاتھوں میں محال بٹھتا تھا تو ایون اللہ حریق رحمت پر ایک دفعہ قریش پور صاحب میں اپنے ہاتھوں کو جائے رہا ہوں وہ رومال کو میں دبا رہا تھا تو وہ ایون میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے رومال لے کے پرے رکھا تو یہ ظاہر ہے ہر بند ایک ہر ایڈویجوال کا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے ظاہر ہے جب ایسا پریشور سیچویشن ہوتی ہے تو میں آئی آئی ایکسپیرینس سویٹی پونس ہاں جی زیادہ ہو تو بہت کا پھر ظاہر ہے ہمارے اسٹرمک بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ ضرور ہے یہ جانا جائے دوبارہ امریکنز کی ریسرچ کی ڈیٹا کی ایکزامپل ہی کے ریسرچ بتاتی ہے کہ دس میں سے آٹھ جو امریکنز ہیں وہ فیل کرتے ہیں روزانہ اپنی زندگیوں میں ہم لاہور میں پاکستان میں باتیں کر رہے ہیں باتیں ہم کن کی کر رہے ہیں آکسپورڈ سٹینفرڈ اور امریکنز کی تو ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور اس وجہ سے زیادہ ان لوگوں کو بھی ہارڈ ڈیزیس ٹوک اور دوسری بیماریوں کا حطرہ ہوتا ہے تو سب امریکنز کے پریشر فیل کرتے ہیں ڈیویڈ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو ڈیویڈ اور جان فیل کرتا ہے تو میرے وطن کا جو منیر بشیر ہے نا جی اور میں خود ساجد میں بھی یہی فیل کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی اتنی پریشانی کا گاہر سے آگے بڑھتے ہیں جی وارننگ سائنس کے زمن میں جیسا بتایا جا رہا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ سارے جو ریاکشنز ہیں اسٹریس کے اگنس یہ نیچرل ہیں پہلی بات ہے ہمیں یہ تصنیم کرنا چاہیے کہ اسٹریس نیچرل ہے اور دوسرا یہ مینیجیابل ہے مینیجیابل ہے تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں مینیجیابل ہے تو ہم اپنے زندگیوں میں چل رہے ہیں چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں الحمدللہ اور مینیجیابل ہے تو ہم وہ ٹریننگز کر رہے ہیں وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ان سٹریٹیجیز کو ٹیکنیپ کو ڈپلائے گیا جائے تو ہم سٹریس فل سچویشنز کا مقابلہ پہو بھی کر سکتے ہیں لیں صاحب آگے چلتے ہیں پھر ایک دفعہ کو روک رہے ہیں لمعہ فکریہ یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ جب بھی سٹریس ہمیں ہائی جیک کرتا ہے ٹیک ہے تو ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں ٹیک ہے اور ہم یہ جانے کہ اگر جو ہے اس رمحے میں ہم نے جو غلطیاں کی پچھ سی دفعہ جب سٹریس ہمیں فیل ہوا ہم نے کو غلطیاں کی وہ غلطیاں کیا تھی تاکہ ہم ان کو غلطیاں کو ریپیٹ نہ کریں نیکس ٹائم جب بھی ہمیں وہ ایسی سکویشن آرائز ہوئے تو یہ ایک اچھا پہلی پوائنٹ جو بتایا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں ریکنائز دا وارننگ سائنس میں پھر بتایا یہ چیز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ جب بھی ٹین سیچویشن ہے تو مجھے آپ کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہارڈ بھی ٹیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہاتھوں کو پسینہ آ رہے ہیں اور ہمارے مسلز ٹینس ہو رہے ہیں تو یہ ہر کو مجھے آپ کو یہ ایکسپینینس جب ہو تو ہمیں یہ نوٹس کرنا ہے ان چیزوں کو آگے بڑھتے ہیں اور اچھی بات یہ بتائی جا رہی ہے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنی سنسیشن کو پہ ریفلیکٹ کریں گے یا ریفلیکٹیو پریکٹس کریں گے تو پہلی تو بات یہ ہوئے گی کہ ہم ایک سکون سا محسوس ہوگا ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جب بھی سیچویشن ہوتی ہے تو میرے پہ یہ چیز بیتنا شروع ہو جاتی ہے جب بھی میں پریشر فیل کرتا ہوں انتحان کا تو میں چیزوں کو بھول لے لگتا ہوں یا جانا میرا میرے ہاتھوں کو پسینہ آتا ہے اور جتنا زیادہ آپ کو اس ٹرٹیجی پہ کام کریں گے تو کیا ہوئے گا انشاءاللہ اللہ نیکس ٹائم جو ہے نا وہ جب بھی کمرہ انتحان میں میں ہیں یا آپ جائیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہاتھوں کو تو پسینہ آنا ہے تو اب مجھے اس چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے تھوڑا بہت پسینہ آتا ہے یہاں جو ہے نا میں ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہوں تو یہ اس نیچرل تھی اور یہ سلائٹ بڑی بجے کیا ہے آہ لازٹ ٹائم میں جب موقع ملا کچھ آہ عرصہ قبل تو میں نے یہ شیئر کی تھی میں نے اور یک ریسرچ آرٹیکل ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے جناب علی کہ ٹاپ ٹین سٹریسپل لائف ایونٹس ہی ہوتے ہیں اور اس پہ اچھی بات ہے کہ ہومز ایڈراہی کا سٹریس سکیل بھی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے میں اگلی سلائٹ میں اپنے ویورٹس کے لیے بھی شیئر کرتا ہوں انہوں نے سب سے بڑا سٹریس کسی بندے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ڈیتھ اف سپاؤز ہے جی ڈائیوورٹس ہوتی ہے میریج سیپریشن اور آل ڈیٹھ جوب لاز پروفیشنلز کے لیے پرونا میں اللہ رہم کرے بڑے بزنسز ہتم ہو گئے بڑے لوگ کی جوب چلی گئیں تو یہاں میں تھوڑا سا اپنے ویورٹس کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ دس منٹ بعد جو نا یہ زوم کا سیشن مکمل ہوگا تو جو ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نیا لنک شیئر کر دوں گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو کونٹنیو کریں گے ابھی دس منٹ بعد بھی بند ہو جائے گا پیسی کوئی بات نہیں ہے اسے بھی ہم میں سمجھیں گے بلکہ میں بتاتا چلوں سواب آنچ مجھے بجلی بھی جانی ہے یہاں سوچنگ ہوگی وہ سوچنگ بھی مجھے مجبور کرے گی چند منٹ کی بریک آج ہے تو بجلی کا جانا اللہ بھلا کرے اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ کی فلکچویشن اور ڈیٹھ یہ ہم پاکستانیوں کی بلکہ ہم سب کی زندگیوں کا حصہ تو اس سے ہم اتنے الحمدللہ سٹرنس پیل نہیں کرتے اوکے جی اگلی سائٹ میں دکھاتا چلوں جی یہ آج میں نے ایڈ کی اور یہ پہلا ٹول ہے میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دی ہے کہ ہومز اینڈ راہ سکریس سکیل ہے یہ نائنڈ سکسٹی سیون کا ریسرچ آرٹیکل ہے جی یہ میں نے یہاں دائیں ہاتھ پر اس کی پکچر شیئر کی ہے جو میرے کالیگز ریسرچ سے ڈیٹا سے کیا کہنا چاہیے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ پیپر پڑھیں میں نے شیئر کر دی ہے اور یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بتائی ہیں کہ آپ اس پر یہ ویلیوز اینٹر کریں آپ دیکھیں کہ آج آج کی لمحہ موجود میں آپ کا سٹریس کیا ہے تو یہ بڑا اچھا جی ہومز اینڈ راہے سٹریس کے یا اسے کہتے ہیں سوشل ری اجسمنٹ ریٹنگ سکیل تو یہ ضرور میں چاہوں گا ریکرسٹ کروں گا آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور اسے آہ انٹر کیجئے گا اس میں ییس ماں میں آنسر دینا ہے پورٹی ٹری کوئسچنز کا اور پورٹی ٹری میں بھی ظاہر ہے سارے آپ کے اسے ریلیوینٹ نہیں ہوئیں گے آہ تو جو جو آپ سے ریلیوینٹس ہے آہ آہ آن ایلائٹن نوٹ جس طرح اللہ معاف کریں آج کل میرے وطن میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں یا وہ ہاتون ہے جن کو شیر ہار بچی اور والدہ کو شاید پڑسوں آہ کل وہ میں نے ملا دیا گیا لیکن دارہ وہ جیل کا سامنا کرنا پڑا تو نمبر فور پہ جیل ٹام آ رہی ہے جی تو ڈاکٹر شہباز بل صاحب تو اسے یقیناً آہ وہ دارہ انٹر کو انٹر کریں گے یس کریں گے تو اللہ معاف کرے ہم سب کو اللہ کسی ایسے حادثیں ہونے سے بچائے لے جیس دعا کے ساتھ آگے چلتے ہیں تیون انٹو یور موڈ جی نیکسٹ آئیڈیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے موڈ موڈ کو پہچاننا ہے یہ سیکشن اس بات پر ہو رہی ہے سارے ڈسکشن یہ پوامان انڈیکیٹرز کی ہیں اس میں پہلا انڈیکیٹر بتایا جا رہا ہے لاؤس آف فوکس تو گوگل ٹرانسلیٹرز نے مجھے بتایا کہ جیسے کہا جا رہا ہے توجہ کا نقصان کہ اگر آپ سے کونسنٹریٹ نہیں ہو پاتا جیسے اکثر طالب علموں سے بچوں سے اور وہ مشکل فیل کرتے ہیں تو لاؤس آف فوکس پہلا انڈیکیٹر ہے اسی طرح موڈ سوینگز جی کہ جب آپ بہت زیادہ سٹریس بھی فیل کرتے ہیں یا کہنا چاہیے انسائیٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں تو آپ بڑے انکشس سے رہتے ہیں اور آپ جو ان اپٹیمیسٹک نہیں جاتے ہیں ہر بار میں آپ جو انہیں نا اپنا ہی ڈالتے ہیں نا اپنا یہ نیگٹیوٹی کا بار بار ذکر ہوگا آگے بھی ہوگا لیکن یہاں بھی جب انہوں اپنے اپٹیمیزم کی بات بھی ہے تو موڈ سوینگز میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اچھی چیز بھی کی جائے کو اچھا عمل بھی ہو تو اس میں سے بھی آپ جانا وہ نیگٹیوٹی ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ ہمارا ایک چیلنج ہے آگے جی شیفٹ ان اینرڈی یہ بھی ہم سارے فیل کرتے ہیں جب میں جب میں موٹیویٹڈ ہوں الحمدللہ میں وہ دن جوائے کر رہا ہوں چیزوں کو تو میں خوش ہوں اور اینرڈی لیبل زیادہ ہوئے گا لیکن کیا ہے کہ جب میں دکھی ہوں پریشان ہوں سٹریس ہوں تو پھر وہ اینرڈی لیبل نہیں رہے گا then comes physical symptoms آگے بعد ہو چکی جی تھوڑی سی اور دوبارہ یہ کہ اگر آپ کے سردھرد بہت زیادہ رہتا ہے تو میدے میں جلان ہے تو وہ زیادہ پھر یہ physical symptoms بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ آپ کافی سے سٹریس فیل کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے کہ تھوڑا سا بھی سٹریس ہوتا ہے آپ کو تو سردھرد شروع ہو جاتی ہے then coping strategies کی بھی بات ہوگی جی اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ coping strategy وہ ایک درامہ دیکھ رہا تھا انہوں نے ڈرامے میں کہا ایک اکٹرس نے کہ مجھے تو جب بھی بہت tension ہوتی ہے میں زیادہ کھانا شروع کر دیتی تو زیادہ یہ بھی ہم experience کرتے ہیں کہ بعض بات جب ہم سٹریس ہوتے ہیں تو ہم junk food کی طرف پورن جاتے ہیں یہاں ہم social media یا جو انا video games بہت زیادہ کھیلنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ important ہے اس طرف اشارہ جی تو پھر سادی جی make a connection یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جب سٹریس ہوتا ہے تو ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ یا میں کرتے ہیں اس سے میں نے کہا مجھے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں کو پسینہ آتا ہے انتحانات کے دوران میں یہاں کیا ہے کہ مجھے بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو یہ چیلنج ہر بندے کو فیس کرنا بڑھتا ہے اور ہر جن کو جاننا ضروری ہے نیکس یہ سٹریس آتے کہاں سے ہیں یہ مزیگی بات ہے تو سرچرز بتا رہے ہیں یہ ٹاسک سٹریس کچھ ہوتے ہیں جو ٹاسک کی وجہ سے ہم سٹریس کیلئی کرتے ہیں کیا ہے کہ بعض بات ہمیں clarity نہیں ہوتی یہ especially professionals کے لیے ہے کہ جس طرح ہمیں کوئی boss کوئی کام دے دیتا ہے لیکن وہ guidance provide نہیں کرتا proper ٹھیک ہے تو وہ ٹاسک کا سٹریس فیل ہوتا ہے یا ہمارے پاس resources نہیں ہوتے ہمیں ٹاسک دے دی جاتی ہے لیکن boss یا ہمارے چلیں مجھ سے کوئی نراز نہ ہو ہمارے جو seniors ہیں وہ juniors کو resources نہیں دیتے تو پھر بھی stress فیل ہوتا ہے تو یہ task کا stress ہے اس کے علاوہ جی role stress ہے لیکن جی بعض وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی interest نہیں ہے آپ کے کوئی stake نہیں ہے اس چیز پہ آپ کا control نہیں ہے لیکن تو ظاہر ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے seniors سے اپنے managers سے بات کریں تاکہ وہ sense of control آپ کو تیسرا stress کا reason بتایا جا رہا ہے جی cultural stress کہ culture ہے چلیں ہم nations کا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن generally یہ ہی ہے کہ ہمارے ڈرامے دیکھیں یا ہمارے ہمارے رویہ دیکھیں تو ہمیں ایک دوسرے کو appreciate بڑا کم کرتے ہیں میں اپنی بھی ساتھ ساتھ کروں گا جی catharsis کروں گا یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے appreciate نہیں کرتے لیکن مجھ سے پہلے اب یہ realization ہوتی ہے کہ میں appreciate نہیں کرتا ہمیں لوگ appreciate کرنے کی عادت نہیں ہے ہم لوگوں وہ توجہ سے نہیں سنتے میری ایک بزرک تھی اللہ کے طرح بلند کریں ان کا اکثر ایک فکرہ ہوتا تھا میں صرف اپنے مطلب دی گال سننی گا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ گئے مجھے بھی sometimes started feeling کہ میں بھی صرف اپنے مطلب دے گال یہ بھی ہمارا بڑا چیلنج ہے پھر harassment بھی ہم feel کرتے ہیں دفتروں میں ہوادین کیا ذکر ہوتا ہے جی تو ہوادین کا کیا مردوں کو بھی بڑا harass کیا جاتا ہے اور discrimination تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ بھی ہے یہاں میں جی اگلی ٹولکٹ یہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے worksheet for identifying your emotional triggers تو یہاں جب ہم نے task stresses cultural stresses کی بات کی ہے تو وہاں پر یہ worksheet آپ کو help پوٹ ہوگی کہ آپ اپنے emotional triggers کو جانیں مامی شور کہ ظاہر ہے میں آپ سے یہ شیئر کر چکا ہوں تو آپ اسے اپنے لیے استعمال کریں گی پرسنر جو difficulties ہیں گھرے لو جو مسائل challenges ہوتے ہیں وہ ہم اپنی workplace پہ بھی لے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ challenge ہوتے ہیں کہ ہم ذہنی یا روحانی طور میں بیمار ہوں یا گھرے لو جھگڑے ہوں یا financial pressures ہوں یہ challenges ہوتے ہیں کہ بعض پر گھرے لو مسئلہ ہوتے ہیں اور ان گھرے لو مسئلہ کو ہم اٹھا کر اپنے offices میں لے جاتے ہیں اپنی workplace پہ لیکن researches کیا بتا رہے ہیں یہ بڑے گا مجھے اچھا لگا کل میں ان کی یہ picture بھی ایڈ کی ان ڈاکٹر صاحبہ کی انہوں نے کہا کہ don't let stress spread بتایا جا رہا ہے like a contagion stress threads ٹھیک ہے کہ میں سلائیڈز کو پڑھنا اچھا نہیں گردانتا نہیں سمجھتا بزارہ جو جس قسم میں شیئر کر رہا ہوں وہ من میری آرڈیوز پڑھی دکھی ہوتی ہے لیکن idea کو highlight کرنے بڑا ضروری ہے کہ یہ کیوں کہ جب ہم stress کو پھیلاتے ہیں نافنہ ہی پھیلتی ہے میں پریشان ہوں بزارہ میرے ساتھ میرے ساتھ جو اور لوگ ہیں زندگیوں میں ہماری زندگی میں شامل وہ بھی پچھانے کیل کرتے ہیں تو just like contagion just like Corona ایک بابا ہے یا جو ہے نا influenza ایک epidemic ہے stress بھی ایک ایسی زمن میں بات کرتے ہیں کہ share your approach یہ اب کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ stress کو ہم prevent کر سکے تو کیا کیا جائے باس کو چاہیے کو چاہیے کہ وہ اپنی approach شیئر کریں ٹھیک ہے وہ یہ نہ کہے کہ آئم سو سٹریس ٹھیک ہے یہ کہنا ناکافی ہے کہ صرف آپ problem کو identify کریں تو یہ نافنہ ہی پھلانے والے یا negative emotions کو آکے propagate کرنے والی بات ہے تو آپ بتائیں کہ آپ یہ آپ کو یہ stressful situation کا سامنہ ہے لیکن آپ اب کریں گے کیا create distance آئے یہ نیکس لیڈ میں بھی اس پر بات ہوگی لیکن یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر stressful situation آگئی ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ walk کریں لنجھ کرنے باہر جائیں آپ کو کافی بریک لے لیں آپ جو ہے نا کچھ schedule کر لیں business script تو یہ ایک اچھی ہے کہ create distance اس situation سے اپنے آپ کو دور کریں اور تیسرا کیا plan around stress لیکن stress ہماری زندگیوں میں آئے گا یہ حصہ ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم preparation کریں تیاری کریں جب بھی ہم تیاری کریں گے trainings کریں گے اور پڑھیں گے سمجھیں گے importance دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب بھی اس situation آئے گی ایسا challenge ہوگا تو اس کا مقابلہ ہم بہو بھی کریں گے یہ سلائٹ جی ہم پھر دیر پہلے دیکھ رہتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اور pointer یہی ہے idea یہی ہے کہ جو اینا stress اسے پھیلانا نہیں چاہیے اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے اچھی چیزوں کو لیکن جو stress ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے تو یہ بڑا بڑا یہ بڑا important ہے کہ زندگی میں challenges آئیں گے challenges آئیں گے لیکن ان کو ہمیں face کرنا ہے ایسا 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 تو ایسا پرفیشنل ایسا سینئر Nous پھر ان کے ساتھ ہمیں نبرد آزمہ ہونا چاہیے تو یہ ٹریننگز یہ کتابیں پڑھنا اور ٹریننگز اٹینڈ کرنا اسی چیز کا حصہ ہے اگلی آرڈیا دیکھیں جی ایک سیکشن مکمل ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ 30 سیکنڈز ٹیک وے یہی ہے اس میں جو آرڈیا ہم نے ڈسکس کیے کہ اپنے وارننگ سٹائنز کو دیکھیں سب سے پہلی ضروری یہ بات ہے نمبر 2 اپنے بہیوئر کو اپنے موڈ پہ پہنچانے کہ جب ہمیں سٹریس ہوتا ہے تو پھر ہمارے موڈ پہ ہمارے روحیوں پہ کیا اثر ہوتا ہے اور تیسرا آرڈیا ہم نے بتایا گیا کہ جو بھی سٹریسر ہیں ان کو ہم ایڈنٹیفائی کریں ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور یہ جاننے کی یہ ٹاسک کا سٹریس ہے یہ کلچر کا سٹریس ہے یا یہ رول کا سٹریس ہے اور یہ جب ہم چیزیں کر لیں گے تو پھر تو سٹریٹیجیز ہی ہمیں بتائی گئیں ان کی طرح بھی اشارہ کیا گیا کہ ساہب دیکھیں اپنی اپروچ شیئر کریں کہ سٹریس ہے تو کیا کیا جائے باپ کے لیے چلتے ہیں کھانا کھانے پہ ہی باہر چلتے ہیں جو پرابلم ہے اس سے پھر جیلے کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہیں اچھی سٹریٹیجیز بتائی گئیں اور آخری سٹریٹیجیز میں بھی یہ ہی ہے کہ آپ کیا کریں گے میں کیا کروں گا یا آپ کیا کریں گے جب بھی ایسی سٹریٹیجن ہوگی جس میں آپ سٹریس بھی کرنے ہوں یا کوئی اور پولیک کر رہا ہوں تو یہ اچھی سٹریٹیجیز ہے کہ آخر میں یہ دوبارہ ہوگی سوال بھی ہم سٹریٹیجی اگر